گھنی آبادی والے ہندوستان میں کورونا تیزی سے پیر کیوں نہیں پسار سکا جانکاروں کے مطابق ہندوستان کی مکمل تیاری سے کورونا وائرس نہیں پھیل سکا دعویٰ تو یہاں تک کیا جو رہا ہے کہ کورونا سے نپٹنے کی تیاری کے معاملے میں بھارت نے امریکہ اور چین جیسے ملکوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے کورونا سے نپٹنے کی تیاری میں ہندوستان نہ صرف پڑوسی دیشوں پر بھاری پڑا بلکہ اس نے امریکہ چین اور اٹلی جیسے ملکوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کورونا پروحاویت ملکوں سے اپنے دیش کے لوگوں کو نکالنے میں اول رہ چکا ہندوستان اس بیماری کو اپنی تیاریوں سے کاراری شکست دے رہا ہے جانکاروں کے مطابق یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود کورونا تیزی سے نہیں پھیل سکا جبکہ اٹلی جیسے چھوٹے دیش میں اس وائرس نے تباہی مچا دی ہے جانکاروں کے مطابق کئی وجہوں سے ہندوستان، امریکہ اور چین جیسے طاقتور ملکوں پر بھاری پڑا وجہ نمبر ایک سب سے پہلے ائرپورٹ پر سکریننگ بھارت نے امریکہ سے پہلے ہی مدیش سے لوٹنے والے یاتنیوں کی جان شروع کر دی تھی 22 جنوری کے قریب ہی کورونا وائرس کو لے کر ائرپورٹ پر سکریننگ شروع کی گئی جبکہ امریکہ نے یہ قدم 25 جنوری کے بعد اٹھایا جبکہ اٹھلی نے بھی اس معاملے میں لاپرواہی بڑھتی وجہ نمبر دو وقت پر آئیسولیشن کیمپ بنایا ہندوستان نے وائرس فیلنے کی شروعات ہونے کی خبر آنے کے بعد ہی آئیسولیشن کیمپ کا انتظام کر دیا تھا تاکہ ویدیشن سے نکالے گئے لوگوں اور دوسرے کورونا سنکرمیت لوگوں کو آئیسولیشن میں رکھا جا سکے اور اس وائرس کو فیلنے سے روکا جا سکے وجہ نمبر تین پی ام موڈی کی سکریہ تھا کیندر سرکار نے کورونا وائرس کے خوف کو دبانے کی بجائے لوگوں کو اس سے نپٹنے کے طریقے بتائے پی ام موڈی نے بڑے سماروہ یا بھیڑ بھار والی جگہوں پر جانا بند کر دیا اور لوگوں سے بھی ایسا ہی کرنے کی اپیل کی موڈی خود ہولی ملن سماروہ میں نہیں گئے اتنا ہی نہیں پی ام موڈی اس سے نپٹنے کے لیے سارک دیشوں کو ساتھ لانے میں کامیاب رہے وجہ نمبر چار کیندر سرکار کی سترک تھا چین میں کورونا وائرس کا پتہ لگانے والے ڈاکٹر کو برطاڑت کیا گیا تو ہی بھارت سرکار بینہ کسی لاپرواہی کے سترک اور سکریہ نظر آئی سرکار کے سبھی منترالے سترک دیکھے خود پی ام موڈی تیاریوں کی سمیقشہ کرتے رہے سنکرمنٹ روکنے کے لیے ایڈوائزری جاری ہوتی رہی سوست منتری بھی دیش کو تیاریوں کی جانکاری اور بچاو کے سجاو دیتے رہے وجہ نمبر پانچ سیمپل ٹیسٹنگ اور لیب کی مضبوط بیوستہ ہندوستان میں اب تک قریب ستر ہزار سیمپل کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور قریب پینتیس ہزار لوگوں کو کمیونٹی سویلانس پر رکھا گیا ہے بھارت روزانہ قریب دس ہزار ٹیسٹ کرنے کی چھمتہ رکھتا ہے سیمپل ٹیسٹ کرنے کے لیے 65 لیب ہیں اور سیکنڈری ٹیسٹ کے لیے بھی 32 لیب موجود ہیں ٹیسٹنگ کے لیے ادھرکت کٹ بھی اپلپد ہے یہ سب دکھاتا ہے کہ بھارت کتنی مضبوطی سے کرونا سے لڑنے کے لیے تیار ہے ٹیم نیوز نیشن یہاں پر اکرینکتوچی پلوں کے لیے جلد حاصر ہوں کے